موسیقی دعا ہے پروردکار علم بنیان مجلس کی تمام حجات کو پورا فرمائے گئے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک یہ جو آت بلند ہیں بادشاہ حسین کی آتھوں کا باستہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کی عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے بندہ اس مجمع میں کوئی حصہ نہ ہو جو امین کہہ سکتا ہو وہ بندہ اس دعا پہ امین نے کہی میرے مالک اس نازق دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے بندہ ہوئے شریعت امین نہ کہ ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا مگواروں آخری دعا ہے امین کہنا اور امین کہہ کے ثواب میں شریف ہو جانا بندہ ہوئے امام برگاہ میں بیٹھا امین نہ کہہ ہو نہیں سکتا میرے مالک ہم وارث کی ہوتے ہوئے بے وارث ہیں میرے مالک زکر کی عزت کا صدقہ ہم گونے کاروں کو پردے بڑے وارث کی جانت نصیب کرنا ہے پڑھو سلوات رل کے اچھی آواز دینا ماشاءاللہ ڈیک سرے بیٹھو سلوات پر نظیم عبادتے سونا محل بنویسی سلوات دکہ پڑھو تے سونی کر کے اچھی آواز نال پڑھو مرجل فراجون سلوات اجازت ہے نو پہ شروع سیتے ہیں صدہ سکھی رو صدہ آباد رو صدہ سلامت رو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفید دے امام حسین پاک سرکار آپ سب کو سلامت رکھیں صورتیال آپ سب کے سامنے ہیں سچویشن آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں عزت بھری مجلس میرے سے پہلے جاری تھی میرے بعد جاری رہی تھی امام حسین کے بادشاہ آکر میرے سے پہلے پڑھ گئے اور یہ اعزائی سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے گا جہاں میرے سے پہلے بہتر پڑھنے والے تھے جہاں میرے بعد بہتر پڑھنے والے ہیں امام حسین پاک سرکار کے بادشاہ آکرین کی فیرست میں بس درمیان میں ایک چھوٹا سا میٹا ہوا نام بس حاضری کے طور پر اسی طرح لکھوانے جیسے بازار مصر میں حضرت یعصب کے خریداروں میں ایک ضعیفہ نے اپنا نام لکھوانے امام حسین پاک سرکار آپ سب کو سلامت رکھیں اجازت لے کہ میں نے آپ سے نوکری شروع کی ہے بانی کے سی ایسے حاضر ہوں ہر ذاکری کیاں پہ بانی کے سی ایسے حاضر ہے پس دل چاہتا ہے کہ بانی بن کے تھوڑا سا وقت آپ کلیا جائے عمران قدمی صاحب اجازت ہے سلطانی صاحب میں جنابی مرفض آف شخص صاحب میں تھوڑی نوکری کر سکوں اور آپ جیسے ذاکرین کو زیادہ بٹھانا بھی میری نیت نہیں ہے چار مصرے پڑھتا ہوں آپ کا محول دیکھنے کے لیے پھر جو آپ نے حکم کیا وہی آپ کو نوکری سنائیں گے عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ عزرہ ترکڑے تھی بھائے تھوڑا دیا میں سمجھ سکتا ہوں تجھوڑے وزردار بیٹھ جائے مگر تھوڑی تھوڑی میرے مدد کر دیا گیا ہے عقل کی عالی مرتبت عزت محب کی بلاو کعبہ بزرگ وارم جائے پدر مختوم الملک پاون ازاکہ سنشاہ صاحب کی بلاو کعبہ امام حسین پاک سرکار شفائی کلی نصیب فرمائیں مولا ہمیشہ سلامت رکھیں میں بس حاضری لگوانت ساتھ ہوں کی بلاو کعبہ میرے محترم امام حسین پاک سرکار ہمیشہ اپنی عزوان میں رکھیں مولا ہمیشہ خوش رکھیں ایم پی اے چوبارہ لیا سے نوہ کورٹ سے تعلق رکھتے ہیں جناب سردار نواب کیسر خان مقسی صاحب بس ایک عضائی پریوار ممبر میں موجود ہے میں زیادہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا بس دس پارہ منٹ میں تو ترازی رہنا عمران بھائی گوار رہیے گا پہلا مسلمہ نے پڑھ دیا اس زندہ مجمع کے سامنے چاہتا دور بھرکور داد بھی ہو گئی دعا بھی ہو گئی بنتی تھی میں نے لے لی گزارش میں نے کیا ہے عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ جیڑے پچھے رہ گئے ہو دوسرے مصرے پہ باغوزو کھڑوں ہمبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے میں تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسمتے کی کہتا ہوں امام حسین کے دربار میں بیٹھ کے دوسرا مصرہ میں تمہیں سناتا ہوں اور حسین جیسے بادشاہ کی کچھلی میں بیٹھ کے انصاف کرنا دوسرے مصرے پہ حق بن جائے تمہیں راکھ رکھنا نہیں حق نہ بڑھ تو بولنے کی ضرورتی کنی زیر چانی گلد وطر کریں میں آکھنا کی اچانا عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ گھر علی کے ہے یداللہ کی ہتھیلی فاطمہ ہاتھ ہے تو اچھے ہو بے جڑے پچھے بیٹھے ہو ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے دری عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ سلطانی صاحب بات کو عدل کیجئے گا عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ سردار جی عقل کی باوندزا کے سجی کی بلوگ آبا امام حسین پاک سرکار ہمیشہ سلامت رکھیں عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ کس آیت کی دنیا کا بہت معروف سنام جناب بابا سید علی رضا شاہ صاحب دعوت خیل سے وہ بھی تشریف لے آئے بس اب میرا حقی بنتا کہ میں چھوڑ دوں ممبر اور یہ میں چھوڑ کے جاگیر میں ہے ایک پہلی جلتے بابا جی ایک پہلی جاگیر میں ہے اور وکھیائے میرے لے پاس ہے کہ میں پڑھنا کہ چاہنا ایک پہلی فاطمہ گھر علی کے ہے یداللہ کی ہتھیلی فاطمہ جو بندہ بلکل مطمئن ہو جائے جسے تسلی ہو جائے وہ ہاتھ اترا کے حسین کو سلام کرے بابا نزاکر سے جی مجھے دعا دے دے جس بندے کو تسلی نہ ہو پھر ابھی بچ چل گئے جس بندے کو تسلی نہ ہو وہ کل صبح نو دس گیارہ بجے کے قریب جنگ چل جائے بکر چل جائے لئیہ چل جائے ملتان چل جائے ان بڑے شہروں میں جا کے فتح کروا لینا جب کوٹ کے چہریوں میں عدالتوں کوئی مقدمہ ہوتا ہے نا جنگ والوں پیر حبیب شاہ جی مقدمے کباب نزاکہ سے یہ شرکار قانونی ہوتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی میں مہنی شعور کے لحاظ سے مرد سے ہاف ہے فکٹی بند سٹھے یار مسلمانوں کبھی غور کرو فاطمہ کس ہستی کا نام ہے انکل جی کے اکیس بھی صدی کے عدالتوں کا قانون ہے ایک مرد کی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی براپر ہوتی ہے آج چار میرے سال چوتوں سو سال پہلے چڑھ کے دیکھ رہے ہیں چوتوں سو سال پہلے میدان مباحلہ کا ہے گواہی توحید کی ہے میدان مباحلہ کا ہے جتھے جتھے بیٹھے ہو ہاتھ دی کنجشنے کے رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں فاطمہ کسے کہتے ہیں میدان مباحلہ کا ہے گواہی توحید کی ہے سننا سمجھنا اور مجھے دعا دینا میں معافی مانگ کے کہہ رہوں اکل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ گھر علی کے ہے یداللہ کی ہتھیلی فاطمہ اور صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں پانچ تن چار مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ اوہ میں صدقے اللہ انہوں نے کسی کمینے کا مطابق لگرے ہاتھ ہے تو اچھے ہوئے پچھلے ہاتھ اچھے ہائے دری باونہ دا کے سیدھے گا امیران بھائی گا آکھ لگی جی 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 بڑی میرے والد باونہ دا کے سیدھے گا صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں پانچ تن چار مردوں کے برابر ہے چار مردوں کے برابر ہے اکیلی لگ میں واستے چار مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ میں امام حسین پاک سرکار کے ممبر پہ کھڑوں میری توقع نہیں کہ اے مجمع سار دندر تھکے واچھلو اتنا ہی بول پوسی ذکر حسین دی باونہ دا کے شہزکار عزت دکھا سمجھا کیا تھا پیان میں نے پوری زندگی میں یہ چار مصرے نہیں پڑے میں نے زندگی میں پہلی بار یہ چار مصرے پڑے ہیں کل رات اٹھارہ ہزاری اور امام حسین کے ممبر کے اوپر ہاتھ رکھے سلطانی صاحب میں کہا تم مجھے لمحہ نہیں بھولتا میرے اندر خوشی کی لہر ایک تھاڈ ڈاویند کی جس طرح مسوئی دا بطن یہ اٹھارہ ہزاری ماحول کے بڑھ گیا شاء اللہ میں اس مجمع نکال سمجھا سکا بابا جی کون ہے میری بی بی کیا ہے میری بی بی سیر چامی میری گال دوزن کری فاطمہ کے منوک فاطمہ کے سستی کرنا میں احمد کی بتاؤں نام اس ملکہ احمد کا سمجھ لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے اور پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر باروان آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے جیڑا بندہ نہیں بول دا نہیں بول لو اس کبر دیویج سنگی امامہ دے پتر ہاتھ اچھے آئے دری ہاں 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 سیادا بلانتار آہاں آلی ورتفت عزت امام قبلہ وقعبہ بزرگ وارم جناب حاجی انعاصر صاحب کی بلا تشریف لے آگے بس میں ان کا آنا میرا جانا ہے میں آپ کو سلام کروں آئی سب قبلہ اجازت میں نوکری شروع کروں امام حسین بستیں رکھنے نام اس ملکہ احمد کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے اور بابا جی کوئی بات چھوٹی ہے پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر باروان آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے آپ کی محبت میں شاید بات آگے چلی جائے آپ جتنی ہستی ہیں ممبر پر تشریف فرمائیں بنتا ہی نہیں کہ میں کچھ بھی کسی قسم کا لمبہ پڑھوں کبھی آپ لوگوں نے اس بات کو بیٹھ کے سوچا ہے چار مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ فاطمہ کس ہستی کا نام ہے نراز نہیں ہونا میں بانی کے سیر سے موجود ہوں میری قتل نیت نہیں کہ میں کوئی کسی قسم کا لمبہ پڑھوں مگر نراز نہ ہونا میں نہیں مان سکتا کہ اس زمان کو کسی پتہ کا پتہ ہوگا اس بات کا کہ اردو کس بلا کا نام ہے جو گھر سے سفر کر کے چل کے مجلس میں آ جائے گا سنے گا سمجھے گا پھر حسین جیسے بادساگی کچھریم بیٹھ کے میری بات ضائع کر جائے گا میں تیرا حق نہ پر رکھ دا تم میرا حق نہ رکھ چار مردوں کے برابر ہے کہ علی فاطمہ بابا جی عیسائیوں کا دعویٰ کہیں ایمان کہیں عقیدہ کہیں زد کہیں عیسائیوں کا چاہتاہ دورو پوائنٹ آف یو یہ تھا جس بات پہ وہ اڑے ہوئے تھے کہ عیسہ یا تو اللہ ہے یا پھر وہ اللہ کا بیٹا ہے یہ میں جولی پھیلا کہ بابا جی اتنے بڑے مجمع سے کم از کم پانچ ہاتھ دھونڈ رہوں جنہیں بات سمجھ آجائے بھائی جنہوں میری مرجی کی قیمت دے دیں ان کی زد یہ تھی یا تو عیسہ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے لیکن جب محمد علی سیدہ حسن حسین سے وہ مباحلہ کرنے کے لیے آگئے لیکن جب انہوں نے پنجتن پاک کو آتے ہوئے دیکھا انہوں نے کوئی سلام کلام ہیلو ہائے مباحلہ مباحلہ کوئی بات ہی نہیں کی بس آتے ہوئے دیکھا جوان بھائی انہوں نے دور سے ہاتھ باندیئے انہوں نے کہا ہم معافی چاہتے ہیں ہم آج کے بعد عیسہ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے ہم معافی چاہتے ہیں ہم آج کے بعد عیسہ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے میں پریشان ہو گیا میں نے کہا عیسائیو یار یہ کیا معجرہ ہے اور تم لوگ کی اتنی ریسرچ ہے تم لوگ کا اتنا متعلیہ ہے آخر تم لوگوں نے اتنی ریسرچ کی ہے تم یہ زد اپنی لے کے آیا ہو کہ عیسہ اللہ کا بیٹا ہے اے پورے مذہب کی عزت اس وقت تم لوگوں کے سر پہ ہے اور تم نے مباحلہ مباسر کیا ہی نہیں بس پنجھے دن پاک کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور تم نے ہاتھ بان دیا کہ عیسی اللہ کا بیٹا نہیں ہے عیسی اللہ کا بیٹا نہیں ہے باوہ جیس کی وجہ کیا تھی آمد یہ بتاؤں وہ عیسائی وہ عیسائی مباحلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پر جبیں تو وہ کیسے علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے مباحلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پر سلطانی صاحب انہوں نے رکھ دی زمین پر جبیں تو وہ کیسے علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے گھڑی پر ٹائم رکھ لو ڈیٹ منٹ کے بعد میں جا رہا ہوں تو میں سلام کر رہا ہوں خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں بابا جی ساری دیار در تھکے وہ مجمع قرآن دی کا سمجھ میں پانچ ہاتھ لبتا پیان جڑے گل سمجھ کہ میری مرجیدی قیمت دے دے میں تو میں سلام پر کر دا ہوں خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے اور سیر چاہے ترکڑ تھی صرف گل سمجھا ہے بولنا ہے بولنا ہے بات دی گا پیغام آگیا چاہتا دھوگر اس اللہ کی طرف سے محمد اعلان کر دے کل مباحلہ کے لئے میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ میں قرآن پڑھوں میں اپنی مصورات لاتا ہوں تم اپنی مصورات لاؤ میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں مطلب میں اپنے جیسوں کو لاتا ہوں عارف انگل تم اپنے جیسوں کو لاؤ پھر مل کے بیٹھ کے جھوٹوں پہ اللہ کی لانت کرتے ہیں فضل بھئی اب قانون ہے اس آدھ بھائی جان قانون ہے محمد کا محمد وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے کرمالیہ بیگت محمد وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے وہاں سے پیغام آیا محمد نے اعلان کر دیا میں بیٹے لاتا ہوں تم بیٹے لاؤ میں مصورات لاتا ہوں تم مصورات لاؤ میں جیسوں کو لاتا ہوں تم اپنے جیسوں کو لاؤ مل کے بیٹھ کے جھوٹوں پہ اللہ کی لانت کرتے ہیں رسول نے اعلان کر دیا چاہتا زہر کہنے کو بات تھی بھائی عمران کازمی صاحب خبر خوشبو بھل کے پھیل گئی آئے شب کی بلا بابا علی رضا شاہی شرکار رسول نے اعلان کیا میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ مجھے اس بات کا پتہ نہیں چلا میں نے اس بات کا حل نکالنے کے لیے تاریخ کی جوتی پہنی انگل کے اثر میں خیالات کی دنیا میں چلا گیا میں نے تاریخ کی جوتی پہن کے جا کے سر رکھا پاک محمد کی نالائن پہ میں نے ہاتھ بان کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا آپ کی اولاد کا سب سے چھوٹا نوکل ہوں جب فرست بن جائے پاکستان میں شیعہ ذاکر کی اس میں سب سے آخر میں چھوٹا سوہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ جا ایک بات پوچھ نہیں میں جوان کے سردیہ کر ساؤں جزا چھوٹے کے سمجھ میں بھیجب کر گیا بیٹے میں لاتا ہوں بیٹے آپ کے پاس ہے نہیں آپ نے کہا میں بیٹے لاتا ہوں آپ نے اعلان کر دیا میں بیٹے لاتا ہوں بیٹے آپ کے پاس ہے نہیں اب آپ بیٹے کہاں سنیں گے اللہ سے مانگیں گے کس کے دروازے پہ جائیں گے رسول اللہ نے مسکورا کی فرمایا میرے بیٹے بیٹن نے سرول کیا میں مشکور آگے کل کل صبح نماز کے بعد میرے در پہ آنا پھر دیکھنا میں جس کے در پہ جاتا ہوں جس کے در پہ میں جاؤں سمجھ لینا کہ بیٹن وہاں سے ملتے ہیں میں نے اس بات پہ عمل کیا میں نے ایک دایا میں نے ایک دایا پہ کرتا اگلا دن آگیا میں نے دوبارہ تاریخ کی جوتی پہنی بھائی جن میں نے علی مصطفیٰ میں چلا گیا میں نے جا کے محمد کی جوتی پہ اپنا سر رکھا صبح صبح کا ٹائم تھا فجر کے بعد کا وقت تھا نیا دن و بردب ہے ہی دھمی دہ ٹیم ہے ہی فریش ٹیم ہے ہی میں نے جا کے ایک عجیب منظر دیکھا رسولِ خدا یکدم اپنے گھن سے باہر آئے بابا جی رسولِ خدا نے چلنا شاء اللہ میں قیم ہو جاتا میں کن چلنا شروع کیا سلطانی جاب رسولِ خدا چلتے 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 آگئے علی کے دروازے پہ رسولِ خدا نے آکھ دستک دی باوزی کائنات کے سلطان نے دروازہ کھولا وہاں سے علی نے نبی کو دیکھا یہاں سے نبی نے علی کو دیکھا وہاں سے علی مسکرائے یہاں سے نبی مسکرائے وہاں سے علی بڑھے فضل و یہاں سے نبی بڑھے دونوں کے بڑھنے کی دیر تھی پہلے درجے کی امامت آخری درجے کی رسالت سے بغلگیر ہوئی پہلے درجے کی امامت پہلے درجے کی امامت وہ جوان میں نے سامنے میری مرزی کے بڑھانا جو جملے کی قیمت دے سکے درجے کی امامت آخری درجے کی رسالت سے بغلگیر ہوئی بابا جی محمد نے علی کا مو چھوما علی نے محمد کا مو چھوما دونوں کے مو چھومنے کی دیر تھی علی نے کہا سرکار آج صبح صبح کیسے آنا ہوا رسول نے مسکر آکے فرمایا یا علی میں مشکل میں ہوں تو مشکل کشاہ ہے یا علی میں حاجت میں ہوں تو حاجت رواہ ہے یا علی مباحلہ کرنے یا علی شائعوں کے سامنے جانے یا علی میں نے اعلان کیا میرے بس بیٹے نہیں یا علی مجھے بیٹے تو دے بابا جی میں شرز آیا ہو گیا میری میند آیا ہو جائے گی آخری بات میں سلام کروں یا علی مجھے بیٹے تو دے یا علی میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جن بندوں کے گھر کا چولا علی کی جوتی کے صدقے میں چلتا ہے وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے جس بندے کے گھر کا چولا چاہتا دور علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں چلتا بندہ داد سمال کے رکھے اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں عقیدی سے عقیدہ ملے اتنی قیمت دینا جتنی میری مطلوب ہے یا علی میرے بس بیٹے نہیں یا علی مجھے بیٹے تو دے یا علی مجھے بیٹے تو دے یا علی تُو مجھے بیٹے دے علی گھر میں گئے بائیں ہاتھ سے حسن کو تھاما بائیں ہاتھ سے حسین کو تھام کے محمد کے قدمہ پہ لاکے کھڑا کر کے کہا یا رسول اللہ یہ دونوں قیامت تک آپ کے ہوئے میں عباس لے روں گا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ میں آپ سب کو سلام کر رہا ہوں اور آخری چار میں سرے ایک کلندری نعرہ تے بزرگن ممبر پہ دینا پہلے مونٹ لیر پڑ گیا تو نعرہ میں لے ویساں تے سارے اچھے بہتے یا علی مدد دعا مانگ رہا ہوں میرے اللہ اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے کیا جیسے اور قرآن دی قسم میں ہوتا ہی ہے اور لانگر کی اس لندری کونڈنے اس اور کچھ نہیں کرنا کہ وہ ملیمی کھاس کیا جیسے اور کلندر دعا مانگ رہا ہوں اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے اندر کی جو دھمال ہے باہر سنائی دے اور میرے اللہ مست و موالیوں پہ کچھ اتنا کرم تو کر ہر ماتمی کو آج کلندر دکھائی دے جیدے اندر علی ہی دے ہی دے ہی دے